بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کڑائی مکمل بکرے میں مٹن کڑائی مکمل بکری کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم بکرے کو پیس پیس کریں گے جن بائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بل آئیکن بٹن کو بھی دباؤ تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہن جائے آپ ہمیں فالو کر کے آپ بھی بنا سکتے ہو بکرہ اپنے گھر میں بہت ہی آسان طریقہ ہے بکرہ بنانے کی زبردست گوشت کو ہم چھوٹے چھوٹے بوٹیا کاٹیں گے اس طریقے سے اگر آپ بڑے بوٹیا کاٹنا چاہتے ہو تو آپ بڑے بھی کاٹ سکتے ہو اس طریقے سے بڑے بوٹیا پکانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور چھوٹے بوٹی پکانے میں ٹائم کم لگ جاتا ہے چار کلو ہم پیاز لیں گے پیاز کو ہم لمبے سائز کے کاٹیں گے اس طریقے سے چار کلو ہم ٹاماٹر لیں گے ٹاماٹر کو بھی اس طریقے سے کاٹیں گے آدھا کلو ہم میرچی لیں گے میرچی کو ہم درمیانی سائز میں کاٹیں گے اس طریقے سے آدھا کپ دنیا اور آدھا کپ ہم زیرہ لیں گے اس کے علاوہ ہم کوئی مسالے اس میں ایڈ نہیں کریں گے بیس عدد لسن کے جوے آدھا پو ادرک ہم لیں گے ادرک اور لسن کو ہم جوسر کریں گے جوسر کے لئے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے جتنا ہمارا آدھا اور لسن ہے اتنا ہی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے آدھا اور لسن ہمارا جوسر ہو چکا ہے گوشت کو ہم نے مکمل کاٹ لیا ہے آج ہم پچیس کیلو گوشت بنائیں گے انشاءاللہ آگ ہمارا لگ چکا ہے اب ہم اس کی اوپر دچکی کو رکھیں گے دچکی میں سب سے پہلے ہم پیاز ایڈ کریں گے پیاز کے ساتھ ہم گوشت کو ایڈ کریں گے مکمل گوشت کو ہم نے دچکی میں ایڈ کر لیا ہے گوشت اور پیاز کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے مٹن کڑائی اس طریقے سے بہت ہی لذیذ تیار ہو جاتا ہے آدھا کپ ہم نمک لیں گے آپ حسبی ذائقہ نمک استعمال کر سکتے ہو نمک کے بعد ہم اس میں تقریباً دو لیٹر پانی ایڈ کریں گے پانی ہم اس لئے ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا گوشت نیچے سے جلنا جائے اب دچکی کو ہم کور کریں گے تقریباً بیس منٹ کے لئے بیس منٹ کے بعد ہم گوشت کو چھک کریں گے پیاز اور گوشت نے اپنا پانی نکال دیا ہے گوشت کو ہم مکس کریں گے اس طریقے سے تاکہ ہمارا گوشت ایک جیسا پک جائے دس منٹ کے لئے ابھی ہم دچکی کو دوبارہ کور کریں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ سوک جائے دس منٹ کے بعد ہم گوشت کو چھک کریں گے پیاز ہمارا گوشت کے ساتھ مکمل گل چکے ہیں اب اس میں ہم مرچی ایٹ کریں گے مرچی کو ہم گوشت کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب اسے بہت ہی مزیدار خوشبو آرہا ہے ماشاءاللہ دچکی کو ہم ابھی دس منٹ کے لئے کور کریں گے تاکہ ہمارا مرچی کا کلر چینج ہو جائے دس منٹ پورے ہو چکے ہیں ہمارے مرچی کا کلر چینج ہو چکا ہے گوشت کا جو پانی ہے وہ بھی مکمل سوک چکا ہے اب اس میں ہم ٹاماٹر ایٹ کریں گے ٹاماٹر کو ہم گوشت کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارے ٹاماٹر اچھی طریقے سے گل جائے دیچکی کو ہم ہر دس منٹ کے بعد چھیک کریں گے تاکہ ہمارا گوشت نیچے سے جل نہ جائے دیچکی کو ہم بیس منٹ کیلئے کور کریں گے بیس منٹ ہمارے پورے ہو چکے ہیں ٹاماٹر کے بعد ہم اس میں سوکہ دنیا اور زیرہ ایٹ کریں گے دنیا اور زیرہ کے علاوہ ہم اس میں کوئی مسالے ایٹ نہیں کریں گے گوشت کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر آنے لگا ہے ابھی سے زبردست اب اس میں ہم دئی ایٹ کریں گے تقریباً دو کیلو دائی کو ہم اچھے طریقے سے گوشت کے ساتھ مکس کریں گے اب تقریباً ہم اسی دائی کے ساتھ گوشت کو آدھا گھنٹہ پکائیں گے ہر دس منٹ کے بعد ہم گوشت کو چیک کریں گے تاکہ ہمارا گوشت جل نہ جائے اب دچکی کو ہم کور کریں گے زبردست دائی ہمارا پک چکے ہیں ابھی چار عدد ہم نیمبو لیں گے دائی کے بعد اب ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس میں ایٹ کریں گے ساتھ میں ہم ابھی نیمبو کو بھی اس میں نچھوڑیں گے نیمبو کو نچھوڑنے کے بعد ہم اس کو تقریباً دس منٹ اسی طریقے سے ہی پکائیں گے تاکہ ادرک اور لیسن ہمارا پک جائے چمچ کو ہم اسی طریقے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا گوشت جل نہ جائے ادرک اور لیسن بھی ہمارا مکمل پک چکے ہیں اب ہم اس کے بعد اس میں پانی ایٹ کریں گے تقریباً پانچ لیٹر ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا گوشت اچھے طریقے سے پک جائے اس کے بعد ہم دچکی کو کور کریں گے تقریباً آدھے گھنٹی کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً تین کلو اب ایٹ کے ساتھ ہمارا کڑائی کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اوائل کے ساتھ ہم گوشت کو اس طریقے سے بیس منٹ پکائیں گے زباردست بیس منٹ کے بعد ہم دچکی کو کور کریں گے تقریباً آدھے گھنٹی کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا گوشت کا کلر بہت ہی زباردست بن چکا ہے اب آدھے گھنٹی کے لیے ہم دوبارہ دچکی کو کور کریں گے تاکہ ہمارا گوشت اچھی طریقے سے پک جائے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا گوشت کا کلر بہت ہی زباردست بن چکا ہے ماشاءاللہ گوشت ہمارا پک چکا ہے زباردست تین گھنٹے کے بعد ہمارا مٹن کڑائی اب تیار ہو چکی ہے خوشبو کیلئے اب ہم اس میں دنیا ایٹ کریں گے دنیا کو ہم گوشت کے ساتھ مکس کریں گے ہمیں فالو کر کے آپ بھی بنا سکتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ زباردست سالم بنگش ہمارے مٹن کڑائی کو چک کریں گے بہت آلہ اس کے ساتھ احیاس بنگش کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی